مدینہ کے اندر ایک نوجوان تھا بلا کا حسین دو شیزائیں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھی جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو تربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضری نے مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غو سے مشاہدہ کرنے لگے اس جوان سال کا قدر بڑا سر خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ ہلکی باریک بھوویں تراز بلکیں سرمگی آنکھیں خوشنما رخصار نازک ہونٹ اور اولو جیسے شفاف دندان اور خوشنما دبلہ پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا اسے دیکھ کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یقین آ گیا کہ واقعتا یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مکنہ تیز کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دو شیزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور وہ رات کی تاریخیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت کار ہی ہے آپ نے خواتین کو اس کے دل ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر منڈنے کا حکم دے دیا اس بچارے کو برگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یارہ نہ تھا اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو اور وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا جب وہ مسجد نبوی نماز ادا کرنے کے لیے چاہتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگی اور وہ اسے گلی کچو میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی یہ دیکھ کر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیا کہ اے نوجوان تم اس شہر میں نہ رہو اور بسرا چلے جاؤ اس نے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے اور مزید کچھ نہ بتایا اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہم نشین سے اس کاروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دار الخلافہ کی ریایہ میٹی میٹی نین کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حسب معامل دار الخلافہ کے گلی کچو کا گشت کر رہے تھے کہ نس شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوز آواز سے شہروں میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں اور بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچاؤں اس نوجوان کے پاس پہنچاؤں جو شریف نسل ہے خوب برو ہے عزت دار ہے اور زدی بھی نہیں ہے وہ بلند مجلسوں والا ہے ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے قابل دیر جوانی میں قدم رکھ چکا ہے اس کا چاند سا مکڑا تاریخ رات کو جکمگا دیتا ہے جو ہی آپ کے کانوں میں یہ شعار پڑے تو فرمایا اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے جس کے حسن و جمال کا تذکرہ نوجوان خواتین اپنے پردو میں کر رہی ہیں تو انہوں نے فورا حکم دیا کہ اس نوجوان کو میرے سامنے لاؤ تو ان کے حکم سے تم کو یہاں لیا گیا تھا پھر حاضرین نے تمہارے خوشکامت قد اور مضبوط کارٹ اور خوبصورت چہرے کو دیکھا تو مان گئے کہ واقعی ایسا نوجوان ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کام نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہی تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے تو انہیں حساس خبریں ملنے لگی اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو شہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کے تیر نکاح کا شکار ہو جائے گا اس لیے انہوں نے آپ کو بسرہ بجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور رخت سفر بان لیجئے امیر المومنین آپ کو بسرہ بجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اب اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں ہیں حضرت حجاج کا یہ خوبصورت اور حسین و شکیل بیٹا نصر بن حجاج اپنی بیوہ ماں کا بڑا خدمتگار اور اس کی آنکھوں کا تارہ تھا یہ جب کبھی اس کی نگاہوں سے اوجل ہو جاتا اس کی آنکھوں میں جہاں اندھیرہ ہو جاتا تھا اور کھانا پینا بھول جاتی تھی اور اسے اس کے متعلق تشویش ہونے لگتی تھی اور جوں ہی یہ اس کے سامنے آ جاتا اس کے لیے جہاں روشن ہو جاتا اسے مدینہ چھوڑ کر بسرہ میں جا کر بسنا گوارہ تو نہ تھا لیکن امیر المومنین کے حکم کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال بھی نہ تھی اس بیچارے نے اپنا دل مضبوط کر کے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا کہ امیر المومنین میرے خوبصورت ہونے اور خواتین کے میری طرف دیکھنے میں میرے کسی طرح کے کول و فیل کا دخل ہو تو بتائیے لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور فرمایا اے نوجوان یہ میرا انتظامی حکم ہے جو پکا ہے امیر المومنین نے بسرا کے گورنر کو اسے بسرا میں گھر مہیا کرنے کا حکم دے دیا تھا چنانچہ اس نوجوان نے اپنی پیاری والدہ کو اللہ اور پھر اپنے بائیوں کے سپرد کیا اور خود اون پر سوار ہو کر طویل و عریض سہرا اور بلند و بالا پہاڑوں کے دروں کو عبور کرنے لگا اور کئی دنوں کی صعوبت سفر برداشت کرنے کے بعد وہ بسرا پہنچ گیا ادھر جب اس شادی شدہ خاتون کو امیر المومنین کے اس اقدام کا علم ہوا تو وہ اپنے انجام سے ڈر گئی کہ کہیں اب میری باری نہ آ جائے تو اس نے چپکے سے یہ اشار لکھ کر کسی کے ہاتھوں آپ کی طرف بجوا دیئے اس امیر المومنین سے گزارش کر دیجئے جس کے ناگہانی غصے کے تصور سے بدن پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے کہ میرا شراب نوشی یا نصر بن حجاج سے کوئی واسطہ نہیں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوزے معافی مانگتی ہوں اور انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے نصر بن حجاج اور شراب کے بدلے تازہ دودھ اور نیچے دیکھنے والی آنکھ میں میسر ہے اس لیے مجھے شراب پینے اور نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے عشق کو دوزخ کے خوف نے لگام دے رکھی ہے اور اب وہ اس مقام بر مطمئن اور پرسکون ہو گیا ہے جس امنگ اور آرزو کو پورا کرنے کا احتمام نہ کیا گیا ہو اسے جرم قرار نہیں دیا جا سکتا اور پھر لوگ اپنی دمناوں میں سچے بھی ہوتے ہیں اور سیاہکار بھی لہٰذا آپ غیر یقینی بات کو یقینی بات کا درجہ نہ دیں کیونکہ کناہ کی معافی مانگنے والے کی راہ ہی صحیح ہے جب امیر المومنی نے یہ اشعار ملاحظہ کیے تو رو دیئے اور فرمایا سب تعریفوں کے لائک اللہ مالک الملک کی ذات ہے جس کے خوف نے اس خاتون کو ناجائز طریقے سے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا ہے نصر بن حجاج کے بسرہ میں رہائش پسیر ہونے کے بعد اس کی والدہ اس کی جدائی کے غم میں نڈال ہو گئی کیونکہ اس کے بیٹے نے اسے ضروریات زندگی سے مالہ مال کر رکھا تھا اور اپنے والد حجاج کی وفات کے بعد اسے کسی چیز کی کمی نہ آنے دی تھی اب اسے کمی تھی تو صرف اپنے لخت جگر کے دیدار کی کمی تھی جو کسی جرم کے بغیر ہی مدینہ بدر کر دیا گیا تھا بڑاپے میں مدینہ منورہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی اس میں بیٹے کو واپس لانے کی ہمت تھی البتہ ایک دن اس نے جرد کر کے امیر المومنین کو مسجد جاتے ہوئے راستے میں جا لیا اور کہا اے امیر المومنین میں روز قیامت اللہ کے سامنے دوزانوں ہو کر آپ کے ساتھ جگڑوں گی آپ تو اپنے آسم اور عبداللہ کے درمیان سوتے ہیں جبکہ میرے اور میرے نور نظر کے درمیان وسیع و عریض سہرا اور سنگلاہ کوہستان موجود ہیں امیر المومنین نے فرمایا اے نصر بن حجاش کی ماہ نوجوان پردہ نشین خواتین اپنے پردو میں آسم اور عبداللہ کے گیت نہیں گاتی جبکہ انہوں نے تیرے صحیب زادے کے حسن و جمال کے گیت اپنے پردو میں بھی گانے شروع کر دیئے ہیں یہ سنکر وہ بوڑی خاتون سبر کے گونٹ پیتی ہوئی واپس مڑ گئی اور امیر المومنین نماز پڑھنے میں مشکول ہو گئے اس عرصے میں نصر بن حجاش کو اپنی بوڑی والدہ اور مدینہ منورہ کے ساتھیوں کی یجاد ستانے لگی چنانچہ اس نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ حاضری کی اجازت طلب کرنے کا پورا پروگرام بنا لیا اور اپنی ترخواست کو اشعار کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا اتفاق سے ان دنوں حضرت اطبہ بن غزوان امیر المومنین کا کوئی پیغام لے کر بسرہ تشریف لے آئے اور وہ اپنا کام مکمل کر کے واپس مدینہ روانہ ہونے لگے تو ان کے منادی نے آواز لگائی کہ جو کوئی مدینہ منورہ ڈاک بیجنا چاہے وہ جلد از جلد اپنی ڈاک ہمارے حوالے کر دے نصر بن حجاج نے اس موقع کو غریمت جان کر اپنی درخواست لفافے میں بند کر کے ان کے حوالے کر دی چاند دنوں بعد وہ ڈاک مدینہ منورہ پہنچ گئی جب امیر المومنین نے اپنی ڈاک کھولی تو اس میں سلام مسنون کے بعد بے قصور جلا وطن نصر بن حجاج کے یہ اشعار نظر پڑے اے امیر المومنین آپ نے مجھے بے توکیر کر کے مدینہ منورہ اور دوستوں میں رہنے سے محروم کر دیا ہے ایسا کرنا آپ کے لئے جائز نہ تھا میرے متعلق آپ کا تصور محض گمان ہی ہے حقیقت یہ ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بعض گمانوں کی تصدیق کرنا بھی گناہ ہے محض اس بنا پر کہ ستوہ ناک والی ایک شب اپنی آرزو کا اظہار کر بیٹھی حالانکہ اور تو کے بائس خواہشات کی محض تامن تصور کی جاتی ہے آپ نے میرے متعلق ایسی بات متصور کر لی جس کے بعد میں کسی مجلس میں بات کرنے کے قابل نہ رہا اور میں بغیر کسی تحمد کے جلا وطن کر دیا گیا حالانکہ میرا حریمین میں قیام ہوا گتہ تھا اور مجھے میرا مرتبہ و مقام اس کی آرزو کی تکمیل کرنے سے روکتا ہے اور پھر میرے بزرگ کسی قدر سچے عزت دار تھے اور نماز روزہ اور قومی شرافت مجھے بھری آرزو کی تکمیل سے روکتی ہے ہماری یہ دونوں حالتیں ہماری کسی طرح کے ممکنہ ارتقاب گناہ میں حائل ہے تو کیا آپ مجھے لوٹنے کی اجازت دیتے ہیں امیر المومنین نے یہ پڑھ کر فرمایا کہ میری امارت میں تو ایسا نہیں ہو سکتا امیر المومنین پر اللہ رحم فرمائے آپ اپنے خیال اور تصور میں بلکل سچے تھے یہ نوجوان بھی کسی نہ کسی دن کسی نیلم پری کی ظلف کرہ کیر کا شکار ہو سکتا ہے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب وہ نوجوان مستقیل طور پر بسرہ میں رہنے لگا تو اس نے شہر کے عامل ڈپٹی کمیشنر مجاشہ بن مسعود سلمہ کے دفتر میں آنا جانا شروع کر دیا اس نے اسے اپنی برادری کا برخوردار سمجھ کر اپنے گھر لے جانا شروع کر دیا چنانچہ یہ کچھ عرصے تک ان کے ساتھ اس کے گھر میں جاتا اور ان کے ساتھ واپس آتا جاتا اسی دوران ان کی بیوی جو اپنے دور کی خوبصورت عورت تھی اس خوبصورت نوجوان پر نظر رکھنے لگی اور اس پر انتہار درجے کی نبازشیں کرنے لگی جس کی وجہ سے اس کا دل بھی پکل گیا اور اس نے اسے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے زمین پر لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے اس قدر محبت ہے کہ اگر وہ تیرے اوپر ہو تو وہ تجھ پر سایا فگن ہو اگر نیچے ہو تجھے ہتھیلیوں پر اٹھا لے یہ تحریر پڑھ کر نوجوان خاتون بے ساختہ پکار اٹھی کہ میں بھی اللہ کی قسم نوجوان خاتون کے الفاظ اس کے شوہر نے سن لیے کہ میں بھی اللہ کی قسم تو اس نے اسے پوچھا تیرے کہنے کا کیا مطلب اس نے کہا کہ نصر نے ہماری اٹنی کو دیکھ کر اشارتا کہا ہے کہ یہ اٹنی کس قدر خوبصورت ہے مجاشے نے کہا کہ تیرا یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں بھی اس بات کا جواب نہیں ہے مجھے سچ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کہا اس نے کہا سچ پوچھتے ہو تو وہ یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تمہارا گھر کتنا خوبصورت ہے مجاشے نے کہا کہ یہ بات غلط ہے تیرا کلام دراصل کسی بات کا جواب ہے تو مجھے جان بوجھ کر وہ بات نہیں بتا رہی اسی دوران اس کی نگاہ زمین پر لکھی ہوئی عبارت پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید میری بیوی کے الفاظ اس تحریر کا جواب ہی ہوں اس نے اس تحریر پر ایک بڑا سا مٹی کا برتن الٹا کر کے رکھا دیا اور نصر کے جانے کے بعد اسے اپنے سیکرٹی سے پڑھایا تو پتا چل گیا کہ اس کی بیوی کا کلام دراصل اسی بات کا جواب ہے جب نصر بن حجاج اپنے اس معاملے کی افشاہ ہونے کا علم ہوا تو مارے شرم کے زمین میں گڑ گیا اور اسے اپنے اس حرکت پر اتنا افسوس ہوا تو اسے بستر سے اٹھنے کا یارہ نہ رہا اور لاغر ہو کر چوزہ ہو گیا جب مجاشہ بن مسعود کو اس کی حالت کا پتا چلا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب جا اور میرے بیمار برخوردار کو اپنے سینے کے سہارے بٹھا اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا شاید کہ اسی طرح اس کی صحت بحال ہو جائے اس کی بیوی نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے جواب دے دیا لیکن مجاشہ بن مسعود بطور شوہر ہونے کے بعد بھی اس بات کا اصرار کرنے لگے تو وہ مان گئی اور اسے کھانا کھلا کر واپس آ گئی بعد ازاں مجاشہ نے حضرت موسیٰ اشعری گورنر کوفہ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے امیر المومنین نے اسے مندیرہ منورہ سے بسرا بجوایا تھا چنانچہ انہوں نے نصر بن حجاج کو بسر بجوا دیا جہاں حضرت عثمان بن عبیل آس تکفی گورنر تھے نصر یہاں سے کوچ کر کے فارس کے کسی قصبے میں آباد ہو گیا اسے ابھی وہاں آباد ہوئے کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ گاؤں کے سردار کی بیوی اس پر مٹنے لگی اور اسے چوری چھپے ملنے کے حد بیجنے لگی جب اس بات کا علم گورنر فارس کو ہوا تو انہوں نے نصر بن حجاج کو اپنے ہاں بلایا اور اپنی تشویر سے اگاہ کیا اور ساتھ ہی اسے یہاں سے چلے جانے کا مجھورہ دے دیا اس نے کہا کہ اگر میں عرض اسلام میں کسی جگہ بھی نہیں رہ سکتا اور آپ لوگ مجھے کہیں بھی سکون سے ٹھہرنے نہیں دیتے تو میں کہاں جاؤں اللہ کی قسم اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مشرکوں کی زمین میں رہنے پر مجبور ہو جاؤں گا ورنہ میرا کوئی قصور بتایا جائے جب حضرت عثمان نے یہ صورتحال امیر المومنین کو لکھ کر بھیجی تو انہوں نے نصر بن حجاج کو وہاں سے جلا وطن کرنے سے منح کر دیا اور حکم دیا کہ اسے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر میں آنے جانے تک محدود کر دیا جائے اور اسے زیادہ عرصہ مسجد میں گزارن دیا جائے تاکہ نہ یہ باہر نکلے اور نہ ہی کوئی فتنہ کھڑا ہو چنانچہ یہ نوجوان خلافت فاروقی تک فارس میں ہی جلا وطن رہا اور اس دور میں اس کی کڑی نگرانی ہوتی رہی جب امیر المومنین شہید ہوئے اور اس کے سر اور داڑی کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تو یہ واپس مدینہ چلا آیا اور ازادی سے ایمان اور تقویٰ کی زندگی بسر کرنے لگا زندگی بسر کرنے لگا